بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایوری منڈے نائٹ سات بجے کے قریب میں ایک وائس میل اپلوڈ کرتا ہوں ان لوگوں کی جن لوگوں نے ڈپریشن سے انزائیٹی سے اپنے آپ کو باہر نکالا اس سیگمنٹ کا نام ہے اس کے اوپر آج یہ دوسری ویڈیو ہے دوسری وائس میل ہے میری کوشش یہی ہوگی کہ میں زیادہ تر ان لوگوں کی وائس میلز کو ڈالوں اس سب چیزوں سے نکل کے باہر آئے ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھیں جن کو ایک روڈ میپ ملا اس روڈ میپ پہ انہوں نے عمل کیا اور پھر وہ ان سب چیزوں سے نکل کے باہر آئے میرے پاس بہت زیادہ وائس میلز تھی لیکن دو مہینے پہلے میرا موبائل سنیچ ہوا تو اس میں کافی زیادہ وائس میلز تھی انفورشنیٹلی میں ووٹس اپ پہ کوئی بیک اپ وغیرہ جنریٹ نہیں کر پایا تو جس وجہ سے وہ سب گم ہو گیا اس لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی پرابلم ان کی پرابلم میری ویڈیوز سے ٹھیک ہوئی ہے مجھے بتائیں مجھے وائس میل کریں میرے ووٹس اپ نمبر پہ وائس میل کریں تاکہ میکسیمم لوگوں کی ہیلپ ہو سکے کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے کوچنگ لے کے بھی ٹھیک ہوئے لیکن میں کوچنگ کو زیادہ پرموٹ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی ایک ریزن ہے کیونکہ میں کوچنگ کیوں کرتا ہوں کوچنگ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے کوچنگ کو کبھی بھی فول ٹائم اپنا بزنس نہیں سمجھا this is just a non profitable organization کہ میں نے اس کو non profitable بنایا کوچنگ basically اس لیے بیلنس کی جاتی ہے کہ 30% لوگ پہ کریں گے 70% لوگ فری کوچ ہو جائیں گے اس 30 to 40% میں ہم اپنے expense کو میٹ کریں گے دیکھیں ایسی مجھے کوئی دنیاوی اعتبار پہ کوئی نہیں ہے کہ میں ان 60-70% لوگوں کو فری کوچ کروں یہ جو کچھ بھی ہے یہ میری اپنی اور میرے رب کے ساتھ میرا معاملہ ہے تو آپ مجھے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کوچنگ کے پیسے کیوں رکھیں کیونکہ یہ ہمارے expense ہے ہم نے ان expenses کو میٹ کرنا ہے اگر نہیں میٹ کریں گے تو بھائی ہم یہ کر نہیں سکیں گے تو فری کوچنگ جو ہے only for deserving deserving میں بھی آپ کو پھر wait کرنا پڑے گا جو آپ سے پہلے لوگ آئے ہیں ان کو پہلے دیکھا جائے گا پھر آپ کو اس طرح چلتا ہے یہ attitude چھوڑ دیں کہ جی سب سے پہلے مجھے کریں باقی سب کو بھاڑ میں جائیں باقی سب نہ ہو یہ نہ کریں please آپ کو تو بلکہ چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی کوئی مجھ سے زیادہ ہے تو پہلے آپ اس کو کر دیں دیکھیں یہ non profitable non funded ہے مجھے آج تک کسی نے کوئی sport نہیں کی ایک آدھ بندے نے شاید کی ہو لیکن ایک دو بندوں نے کی ہوگی اس سے زیادہ نہیں کی تو پھر جو بھی تھا میرے پاس یہی تھا کہ یار مجھے اپنی جیب سے چلانا تھا میری بھی family ہے میرا بھی office ہے میرے بھی سارے expense ہے میں کہاں سے پورے کرتا ہوں اب جو بات یوٹیوب سے earning کی ہے یوٹیوب سے earning کے الموس مجھے تین سال ہو گئے ہیں ویڈیوز کو بناتے ہوئے اس کے قریب قریب ہی ہو گیا ہوگا اب جا کے میری 100$ کی payment آنا شروع ہوئی ہے پہلے 100$ آئی تھی تین مہینے پہلے اب تین مہینے بعد 100$ کی آئی ہے تو آپ سمجھتے ہو یار کہ اس سے کئی گناہ زیادہ تو میرا office کا rent ہے سٹاف کی salary ہے یہ سارا کچھ ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کہاں سے manage ہوگی جو میری اپنی personal life کی چیزیں ہیں وہ تو میں manage کری لیتا ہوں الحمدللہ میرے resource ہے لیکن جو یہاں کی چیزیں ہیں اس کے لیے پھر میں نے کوچنگ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جو earning وہاں سے آئے وہ ادھر ہی ہو جائے آلدو کہ مجھے اپنی pocket سے بھی pay کرنے پڑتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کی help کریں کسی دوسرے کے کام آئے وہ ہمیں sport کر سکتے ہیں میں normally اس چیز کو زیادہ اس لیے promote نہیں کرتا کہ میں نہیں چاہتا کہ یار جس کے بارے میں دل میں doubt ہو وہ کریں جس کو لگتا ہے کہ یار ایک اچھا کام ہے معاشرے میں چھائی پھیلیا اس سے ضرورت من لوگ کی مدد ہو رہی ہے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں آلدو کہ اگر آپ کہیں گے جی وائس میلز بیجیں تصویریں بیجیں کہ ان کی مدد کی تو بھائی ایسا کچھ نہیں ہونے والا برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے اگر آپ پہ خدا نہ خاصتہ یا میرے پہ برا وقت آئے اور میری کو تصویر لے کے کہے جی کہ میں فلان لوگوں سے مدد مانگتا ہوں تو میں کہوں گا بھائی اس سے بہتر تو مجھے زہر لا دو غیرت مند انسان تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا غیرت مند عورت کبھی بھی اپنی وائس میل کسی برد کو نہیں دے سکتی ایون میرے چینل سے اتنے زیادہ لوگ ٹھیک ہوئے وہ مجھے اپنی وائس میل نہیں دے رہے کہ جی نہیں ہمارے کوئی رشتہ دار سن لے گا کوئی یہ کر لے گا حالانکہ میں نے کہا ہے کہ میں چینج کر دوں گا لیکن پھر بھی لوگ اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی سٹوری نہیں بتا پا رہے اتنے زیادہ لوگ نکلیں آپ میرے ذرا چینل کو سکرول کریں آپ کو کافی چیزیں مل جائیں گی ٹھیک ہے کہ جو چیزیں آپ کو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں سب سے میں کیوں چاہتا ہوں کہ لوگ اس سے اپنی مدد آپ کے تحت ٹھیک ہو میرے مین پریارٹی یہی ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ ٹھیک ہو میں کیوں کوچنگ کو پرموٹ نہیں کر اگر میں کوچنگ کو پرموٹ کرو تو میں کتنا پیسہ کما سکتا ہوں کتنی کوٹھیاں کتنا کچھ بنا سکتا ہوں ایک ایک بندے سے میں فیس لوں اور تڑا تر چھوڑیاں پھیرتا جاؤں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری کوچنگ کی فیس اب بھی تک جتنے جو لائیو کوچ فیس لے رہے ہیں ان سے تو کافی کامی ہے اور باقی اس میں سے بھی جو ہے وہ کر کے آپ اگر ایک بندے کی فیس پے کریں گے تو ساتھ دو میں فری ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہی لنک ہو جاتے ہیں تو اب جو دے سکتے ہیں ان کا بھی ایک ہی ہوتا ہے کہ جی فیس کم کردیں فیس بہت ہے یہ کر دیں وہ کر دیں یار سمجھ نہیں آتی مجھے کہ یہ سب کیا ہے پھر آپ جب فیس کم کراتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمیں پھر جہاں ہم دو کرتے ہیں وہاں ہمیں ایک کو فری کرنا پڑتا ہے جہاں ہم 30% لوگوں سے فیس لے رہے ہیں وہاں ہمیں 50% لوگوں سے فیس لینی پڑتی ہے ہم کیا کریں بھائی ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں مجبور ہے تو کبھی یہ نہ سوچو کہ یار جو اچھائی کا کام ہے فری ہی ہوگا رزق حلال این عبادت ہے ہر نوٹ پہ لکھا ہے کسی پہ یہ نہیں لکھا کہ فری کرنے والا ہی جنتی ہے آپ فری کرتے ہو اس کی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ نے تو آپ کو ایک حق دے رکھا ہے کہ آپ اپنی عجرت لو آپ اپنے وقت کی عجرت لو لیکن اگر آپ نہیں لیتے اس وقت کی عجرت تو آپ کا پھر اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہے لیکن اگر آپ اس کی عجرت لے تو پھر بھی آپ کا اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہے کیونکہ آپ اس کے بدلے میں کسی کی مدد کر رہے ہو تو بھائی یہ چیزیں کر رہا نا ٹوٹلی غلط بات ہے یہ میں نے منیجر کو یہ میسیجز نہ کیا کریں وہ بڑا سٹریٹ فارورڈ بندہ ہے میں اسے کہا بھی ہے کہ ایسے ورڈ نہ یوز کرو کسی کا دل ازاری ہو تو وہ کہتا ہے کہ سر یہ لوگ ان کو خون نہیں اکل میں نے کہا نہیں یار کچھ بیچارے ہوتے ہیں ان کو پیار سے ڈیل کیا کرو طریقے سے ڈیل کیا کرو تو یار آپ لوگ بھی طریقے سے ڈیل کریں سمجھیں کہ اگلا بندہ بھی مجبور ہے آپ بھی مجبور ہے میں بھی مجبور ہوں تو جو لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالی نے ہمیں اتنے ریسورسز دی ہیں وہ ہمیں کر سکتے ہیں تاکہ ان سے جو ہے وہ کر کے پھر آگے جو ہے دوسروں کی مدد کر دی جائے کہ یہ چیزیں جب تک میں خود اس لیول پہ نہیں آ جاتا کہ میں سب ان چیزوں کو سٹیبل خود نہیں کر پاؤں گا تب تک تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کہ دوسروں کی آپ کو کرنی پڑے گی شروع شروع میں جب یہ میں نے کام کیا تھا میں نے فری ہی کیا تھا میرے اپنے جتنے ریزرپ تھے وہ میں نے سب لگا دیئے میں نے سوچا یار پھر میں نے رکھا کہ جو لوگ ٹھیک ہوں گے وہ مجھے سپورٹ کریں گے لوگ ٹھیک ہوئے تو وہ کوئی اتنے پیسے بھی نہیں دیر آکے وہ پورا مہینہ کسی بندے نے آپ پہ جان لگائی ہے آپ اسے کرو نہیں جی نہیں بس یہی ہے ہمارے پاس پھر میں نے کہا یار یہ تو نہیں چل سکتا یہ تو پھر وہی مسجدوں والا صاحب کریں گے یہ ہمارے کہ مسجد میں چندہ ڈال دیا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کروڑوں دے رہا اور تم سو رویہ دو سو رویہ مسجد میں ڈال رہے ہو غلط کر رہے ہو اللہ کو بھی ایک شیئر پارٹنر بناو کہ اللہ تعالیٰ اتنے میں تجھے دوں گا تو مجھے اس سے زیادہ نواز اللہ پھر کتنا نواز دے گا تو یہی چیز ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی کی میرے ساتھ بھی یہی کیا کہ جو لوگ ڈپریشن سے انسائٹی سے نکل کے جن پہ اتنی محنت کی باہر نکل کر آئے جب اس ارگنائزیشن کی بات کی تو انہوں نے سو ڈال کسی نے دو سو ڈال مینے بعد دو سو تین سو یار ایسے چل سکتا ہے میں تو حیران تھا لوگوں کی منٹیالیٹیز پر کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ پھر ہم نے ایک فکس کیا فکس کیا تو پھر ڈیزرونگز کے لیے فری کیا ڈیزرونگز بہت زیادہ آگئے ہمارے پاس تو وہ پھر بہت بڑا تھا آلدو کہ ہمارے پاس پیڑ میں بہت کم لوگ آتے ہیں فری میں تو بہت زیادہ آتے ہیں تو ہم نے یار دونوں کو بینس لے کے چلنا ہے ایسا نہیں کہ آپ کسی انسان کی مطلب اچھی چیز میں سے بری چیز نکال لیں یار آپ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں دونوں چیزوں کو منیج کر کے چلنا ہوتا ہے آپ سب کے لیے فری نہیں کر سکتے میں تو چاہوں سب سے پیسے لے سکتا ہوں پر میں سب سے کیوں نہیں پیسے لیتا پھر کہتا ہوں نہیں یار کچھ ایسے لوگ بھی میرے پاس ہے جن کو تو ووٹس ایپ نہیں جلانا ہوتا مجھے کال کرنی پڑتی ہے ان کو لیکن جو لوگ فری میں لیتے ہیں کوچنگ ان میں سے کم ہی لوگ جو ہیں نا وہ میری باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ باتیں ہی نہیں ٹھیک سے مانتے جی آج یہ ہو گیا تھا جی آج وہ ہو گیا تھا ایکسیوزز کی طرف پڑتے ہیں تو جو لوگ خود سے کوشش کرتے ہیں خود سے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں جو میرے وقت کی قیمت ادا کرتے ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قیمت جڑے گی کسی چیز کے ساتھ تو وہ پھر آپ کو ٹھیک کرے گی جو چیز فری میں ملتی ہے اس کی کوئی قدروں قیمت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے لیے کچھ آپ نے کیا نہیں ہے جس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا نا وہ چیز آپ کے لیے بیکار ہے بھلے وہ کوئی عزت ہو شورت ہو پیسہ ہو کچھ بھی ہو رشتہ بھی ہو کوئی ایسا اور جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی لگائی جان جوکھن میں ڈالی اس کا ایک الگ ہی مقام ہوگا آپ کی نظر میں تو بہرحال آج کی اس ویڈیو میں جو دوسری وائس میل ہے اس کو سنتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی وائس میل ہے تو یار ووٹس ایپ کرو ووٹس ایپ کرو پوری ڈیٹیل میں بتاؤ ہمیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا اور کس طرح آپ نے چیزوں کو فالو کیا 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 چیزوں کو فالو کیا تاکہ آپ بھی اس سے نکل کر آئے اور جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں ان کو بھی موٹیویشن ملے کیونکہ میری باتوں پہ لوگ اکثر یقین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی آپ تو شکل سے لگتے نہیں کہ کبھی آپ گے بھی ہوں گے ان چیزوں سے آپ کی باتوں سے نہیں لگتا کہ آپ کبھی یہ بھائی میں کیسے یقین دلا دوں میں اب نہیں یقین دلا سکتا تو بہتر ہے کہ جو لوگ وائس میلز بیج رہے ہیں انہی کی وائس سے آپ کر لیں یقین اگر یقین ہے تو اگر نہیں ہے تو بھائی جس کو یقین نہیں پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہر ٹیم ڈاؤٹ میں رائے گا ڈاؤٹ انسان کو کلیر نہیں رکھتا جو انسان کلیر نہیں ہوتا وہ ہمیشہ دوہرے راستے پر رہتا ہے یہ کروں وہ کروں وہ کروں تو کیا ہوگا یہ کروں تو کیا ہوگا آج کی دوسری وائس میل ان کی بھی جو ہے وہ وائس قوالیٹی ہم نے چینج کی ہوئی ہے تاکہ جو ان کے اردگرد کے لوگ ہیں وہ ان کو نہ پہشان سکے بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام میں آج آپ سے اپنی سٹوری شیئر کروں گی جی جی کریں کہ میں پچھلے سال نیمبر سے دپریشن اور انزائیکٹی کا شکار ہوئی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب دپریشن اور انزائیکٹی کی وجہ سے ہے ٹھیک ہو گیا میں کسی کی بیماری کا سن کر خوف زدہ ہو جاتی تھی کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوگا ایک گلتی جو آپ لوگ بھی کر رہے ہوں گے انہوں نے بھی کی کہ کسی کا سن کے اس کو اپنے سا لنک کر لینا درجنوں ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں آپ کبھی بھی کوئی چیز گوگل پہ سرچ نہ کریں آپ جس چیز کو گوگل پہ سرچ کریں گے کہ یہ سمٹمز ہیں تو وہی اگلے لبھے آپ کو محسوس ہونے شروع ہو جائیں گے یہ غلطی نہ کریں آپ کوشش کریں کہ جب تک آپ اس چینل پر ہیں صرف میری باتوں پر عمل کریں تھوڑی دیر کے لیے کچھ دیر کر کے دیکھ لیں پھر آپ کو فائدہ ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو بھائی آپ جہاں مرضی جا سکتے لیکن آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ جب تک آپ میرے چینل پر ہیں میری ہر ایک بات کو دل و جان سے مانیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا مجھے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی حتیٰ کہ مجھے کھانا کھانے سے بھی ڈیل لگنے لگا تھا فوڈ فوبیا کہ جن لوگوں کو فوڈ فوبیا ہو جاتا ہے کہ جی میں کھانا کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا مجھے لگتا تھا کہ میں کھانا نہیں کھا سکوں گی مجھے نیک انسائیٹی بہت زیادہ تھی مجھے لگتا تھا کہ میرے گلے میں خدا رخواستہ کوئی بیماری ہے بڑی بڑی بیماریوں کا ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا تھا اپنے فیلمی ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر میں یہی سوچتی تھی کہ میں مجھے کوئی بہت بڑی بیماری ہے اچھا یہ دیکھیں انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کوئی بہت بڑی بیماری ہے اصل میں مسئلہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی سی چیز کو بڑی کرنے میں ماسٹر ہوتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کون سا ڈپلوما کیا ہوتا ہے کیا رہا چھوٹی سی چیز کو بڑا کر دیتے ہیں کیوں کر دیتے ہیں ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ایک فوکس پہ کام کرتا ہے ابھی آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ میرے پہ فوکس ہے میں نے باقی چیزیں بلر نہیں کی میرا مائنڈ جو مائنڈ ہے نا مائنڈ وہ فوکس پہ کام کرتا ہے جو وہ جس چیز کو فوکس میں لاتا ہے اس چیز کو بڑا کر دیتا ہے جب آپ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار کوئی بیماری تو ایسی نہیں ہے جو میڈیسن مطلب میڈیکل ریپورٹس میں بھی نہیں آ رہی کسی میں بھی نہیں آ رہی تو پھر کون سی بیماری ہے کیا ہو گیا مجھے تو وہ جو کیا ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ گیا ہے وہ دماغ سوچتا رہتا ہے اس کی ایک فلم بناتا رہتا ہے بناتا رہتا ہے بڑا کر دیتا ہے اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ آپ خود بھی بہران ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بیماریاں لگی مجھے کہ جو ریپورٹس میں نہیں آ رہی اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا الحمدللہ ہر چیز کلیر ہوتی ہے اسی سوچ نے میری بھوک اور نیند بلکل ختم کر دی تھی ان کی بھوک اور نیند بلکل ہی ختم ہو گئی ہوئی تھی یہ کئی کئی راتیں نہیں سوتی تھی اور ویکنس مجھے بہت زیادہ ہو گئی تھی مجھے ڈاکٹرز کی بات پر بلکل بھی یقین نہیں تھا میں یہی سوچتی تھی کہ ڈاکٹرز میں اسے کوئی چھپا رہے ہیں مجھے بتا نہیں رہے اس سے مجھے مزید گھبرات ہو گئی اور میں بہت زیادہ گھبرات کا شکار ہو گئی پھر ایک دن یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہوئے مجھے کامران شریف کی ویڈیو دیکھنے کو ملی جس کا عنوان تھا جسم میں جگہ جگہ درد کیوں ہوتا ہے میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو اس میں ساری باتیں وہی تھی جو میں سوچتی تھی اور جو میرے ساتھ ہو رہا تھا کہ یہ ویڈیو دیکھ کر جو میری ٹینشن تھی وہ تھوڑی دور ہوئی کہ یہ سب تو انزائیٹی کی وجہ سے ہے اور یہ کوئی بیمار ہی نہیں پھر ان کے چینل پہ گئی اور مزید ویڈیو دیکھیں تو میں پہلے سے کافی بہتر فیل کرنے لگی اور میری طبیعت کافی سنبھل گئی مگر پہلے یہ تھا کہ صرف ویڈیو دیکھ کر یہ اتمنان کر لی تھی کہ مجھے کوئی بیمار ہی نہیں یہ صرف میری سوچیں ہیں ایک دن ویڈیو دیکھتی ٹھیک ہو جاتی ہے پھر دوسرے تسرے دن پھر وہی مسئلے اور سوچیں آ جاتی تھی دراصل بات یہ تھی کہ میں ان ویڈیو کو دیکھتا رہی تھی مگر ان پر عمل نہیں کر رہی تھی بات وہی آگئی کہ ویڈیوز دیکھ رہی تھی لیکن عمل نہیں کر رہی تھی دیکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی تھوڑی دیر کے لیے میری ویڈیوز کا اثر رہے گا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایک دن دو دن چار دن چھے دن ہو سکتا دس دن بھی رہ جائے لیکن بات پھر وہی آئے گی پریکٹیکل پہ پریکٹیکل کیا کر رہے ہو آپ لوگ میرے پاس اکثر آتے ہیں جی فلان ویڈیو دیکھی بھائی میں ٹھیک نہیں ہو پا رہا بھائی میں ٹھیک نہیں ہو رہا پا رہا فلان ویڈیو دیکھی تھی فلان دیکھا مجھے بس فری میں کوچ کر دیں میری مدد کر دیں میرا یہ ہو گیا میرا وہ اوہ بھائی عمل عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی عمل اللہ تعالیٰ نے عمل کا لفظ جوڑ دیا ہے جتنے بھی نیک ہو جتنے بھی پاک ہو جتنے بھی صاف ہو اور جتنے بھی گندے ہو عمل کرو گے زندگی میں تو کامیابی ہے ورنہ تو بھائی کامیابی کو کوئی اور رستہ نہیں جاتا اگر کوئی اور رستہ جاتا تو میں آپ سے پہلے اس پہ جا کے کامیابی کی طرف چلائیتا اور یہ پھر چینل چنل نہ بناتا مجھے کیا ضرورت تھی پھر بتانے کی کہ بھائی ایسے ہی کامیاب ہو جاؤ ایسے کامیاب نہیں ہوتا انسان بڑی محنت لگتی ہے بڑی محنت لگتی ہے لگتی ہے دوست مگر اب چار مہینے ہو گئے ہیں میں نہ صرف ویڈیو دیکھتی ہوں بلکہ ان کی بتائیوی ساری روٹین فولو کرتی ہوں اور ان کی ہر بات پر عمل کرتی ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ میں پہلے سے کافی نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روٹین فولو کرنا بہت مشکل ہے مگر آپ ایک بار شروع تو کریں آپ کو سب بہت اچھا لگے گا انہوں نے اپنی ویڈیو میں ساری باتیں اور انگزائیٹی اور ڈیپریشن سے نکلنے کا حل بتا دیا ہے ان کو فولو کریں اور اگر میں یہاں پر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کی ویڈیوز کسی ہیوی ڈوز کا کام کرتی ہیں زبرز ہو گئی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے میں نے اکثر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کی ویڈیو ہاتھی ہے سامنے تو ہمارا ویسے ہی ساری چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں یہ بات سچ ہے ہمارا جو مائنڈ ہے نا مائنڈ اس کے پیچھے کیا لوجک ہے میں تھوڑا سا آپ کو لوجک سمجھاتا ہوں ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ دو چیزوں کو جوڑتا ہے وہ جوڑتا ہے اکثر جو میں ایک مثال دیتا ہوں اپنے ٹرینیز کو وہی میں آپ کو مثال دیتا ہوں فرض کریں آپ کو کس سے محبت ہوگی آج کا ہوت ٹاپک محبت ہی ہے آج کل جو چل رہا ہے آپ کو کس سے محبت ہوگی لڑکی تھی لڑکا تھا اس کی ایک چیز تھی پرفیوم تھا جو بڑا پسند تھا اور وہ لگاتا تھا وہ لگاتی تھی اب جب بھی وہ پرفیوم آپ کے سامنے سے گزرتا تو آپ کو وہ شخص یاد آتا فرض کریں دونوں میں علیتگی ہوگئی ایک دن کسی نے وہ پرفیوم لگایا آپ کے سامنے آیا آپ کو وہ شخص یاد آیا آیا کیوں آیا آپ کے سامنے تو وہ شخص ہے ہی نہیں کیونکہ آپ نے اس چیز کے ساتھ اس یاد کو جھوڑ دیا اس پرفیوم کے ساتھ اس یاد کو جھوڑ دیا اسی طرح جن لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی انہوں نے میری ویڈیوز کے ساتھ اپنے خوشی کے لمحات جوڑ دیئے کہ اس کو دیکھیں گے تو ہم ریلیکس ہو جائیں گے تو وہ تھوڑی در کے لیے تو دیکھتے تھوڑی در کے لیے ریلیکس ہو جاتے ہیں یا ان کچھ لوگوں کے جو ہے نا وہ گیلریز میں میری تصویریں ہیں کہ جی آپ کی گیلری میں ہم نے تصویر رکھی ہے جب بھی ہمیں کو پریشانی آئے ہم اسے دیکھ لیتے اور خدا کے بندے یہ بات چلے میں مانتا ہوں رکھ لیں آپ لیکن یار عمل بھی تو کریں بھائی عمل کریں گے تو زندگی بدلے گی عمل نہیں کریں گے تو زندگی کیسے بدلے گی کب تک اپنے آپ کو تصویریں دکھا دکھا کے کرتے رہو گے عالدو کی یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انسان کو ایک ہونا چاہیے کہ جب وہ پریشان ہو تو وہ ایک ایسے انسان کو دیکھ لے جس سے وہ بہت زیادہ اس کو ہے کہ یہ مجھے موٹیویٹ کر دے گا یہ مجھے نکال دے گا یہ مقام بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے کہ آپ کسی کے لیے خوشی کا سبب بنے کسی کے لیے راحت کا سبب بنے تو یار عمل پھر کہوں گا عمل کرو گے تو سب چیزیں ٹھیک ہوگی بہرحال وائس مل پوری کرتے ہیں آپ بھی ویڈیوز دیکھیں اور ان پر عمل کریں سب ٹھیک ہو جائے گا جی انشاءاللہ سب عمل کریں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا یار یہ وہ چیزیں ہیں جو اتنی مشکل نہیں ہیں جنہیں آپ کو ہو جی جو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی یا جن سے کبھی آپ نکل ہی نہیں سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے یہاں مجھے ایک ڈاکٹر جوزف مورفی کی ایک بات یاد آگی کہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے تھے پاور آف سب کانشیس مائنڈ میں کہ میرے ایک رشتے دار کو کینسر ہو گیا وہ کینسر اتنا جان لے با تھا کہ انہوں نے بہت علاج کروائے لیکن ان کو کہیں سے بھی ارام نہیں آیا تو ان کے بیٹے کو ایک دن روڈ پہ چلتے ہونا ایک لکڑی کا ٹکڑا ملا جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق ایک کروس تھا اس کے بیٹے نے وہ کروس اٹھایا اور گھر لائیا اور اپنے باپ کو کہا کہ پاپا یہ ایک وہ تلسماتی کروس ہے کہ یہ جس کے پاس ہوتا ہے نا وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے جتنی بڑی سے بڑی بیماری ہو اس بندے نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے اس نے کہا جی ہاں ایسا ہوتا ہے تو وہ کروس اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ ٹھیک ہو گیا اب بتائیں وہ طاقت کہاں تھی کروس میں تھی نہیں سر بلیو میں تھی بلیو تھا نا اسے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا یہی بلیو میں چاہتا ہوں تین لوگوں پہ بلیو کر لو تین ذاتوں پہ بلیو کر لو زندگی آسان ہو جائے گی اللہ پہ یقین اپنے آپ پہ یقین میری ان ویڈیوز پہ یقین یہ تین یقین ہیں جو تمہیں کامیابی تک پہنچا دیں گے اگر ان تین یقینوں میں سے کہیں ایک کا یقین بھی مگایا پھر نہیں کامیابی پھر کامیابی نہیں ہے بھائی یقین بنانا پڑے گا اور یقین کبھی بھی اقدام نہیں بنتا ہری مرچ ڈال دو اور آئل ڈالو تھوڑا توے پہ رکھو دو منٹ تیز آج میں پک گیا یقین پک گیا یقین بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے وقت لگتا ہے لیکن بنتا ضرور ہے اور جب یہ یقین بنتا ہے یہ یقین ہی عیل کرتا ہے میں نے یقین بنانے میں بڑا وقت لگا دیا اکثر سوچتا تھا نہیں نکلوں گا نہیں ہوگا ایک لمحے ہوتا ہے کہ ہو جائے گا اگلے لمحے ہوتا ہے نہیں ہو جائے گا جو ہو جائے گا اس لمحے کو یاد کرتے روکے ہاں مجھے لگا تھا فلان لمحے ہو جائے گا لگا تھا اچھا آج ایک دفعہ لگا ہے کل بھی ایک دفعہ لگا تھا پرسو بھی ایک دفعہ ایسے روزانہ لگنے لگ پڑا ہے مجھے جس دن روزانہ لگنے لگ پڑے دن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہ ہو جائے گا سمجھ جانا کہ ہو جائے گا سمجھ جانا ہو جائے گا کامیابی آسانی سے نہیں ملتی بھائی پلے وہ اپنے لیے ہو دنیا کے لیے ہو کسی کے لیے بھی ہو پلیٹ میں رکھ کے نہیں کوئی دیتا کام تو قدرت تو پہلے امتحان لیتی ہے بعد میں ریزلٹ دیتی ہے پہلے وہ مارتی ہے بعد میں سبق دیتی ہے تو ان چیزوں کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کریں کوشش کریں کہ کسی کو دکھ نہ دیں ان ویڈیوز پر میکسیمم عمل کریں میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں یار بہت دکھی انسانیت ہے میں اکیلا ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے مل کے کرتے ہیں میں نے اکثر دیکھا لوگ ٹھیک ہوتے ہیں میری ویڈیوز سے اور وہ فلان فلان گروپس میں جا کے فلان فلان جگہوں پہ جا کے اپنی منجن بیچنا شروع کر دیتے ہیں یار اپنی منجن نہ بیچو ٹھیک ہے کتنا ہی اچھا ہو کہ یار آپ ان جگہوں پہ جا کے نشبت یہ کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے آپ اس جگہ پہ جا کے اگر اس چینل کا ریفرنس دے دو کہ یار اس بندے کی میند سے میں نکل کے باہر آیا تو میں بھی نکلا ہوں آپ بھی نکل سکتے ہو تو آپ کو دیکھ کے پچاس لوگ اور اس چینل پہ آئیں گے آپ سو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر دو گے ادھر ہی آپ ان کو ریسپونس نہیں کر سکتے آپ کے پاس کوئی شوکس نہیں ہے کوئی چیزیں دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ جی میرے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں ہے بھائی ایسا نہ کرو آپ اگر نکل کر آئے ہو تو کسی ایسے انسان سے جس کی مدد سے نکلے ہو میں نہیں کہتا کہ میری مدد سے نکلے ہو چلو فرض کرو جس طرح بھی نکلے ہو میرے اس چینل سے جس طرح بھی آپ جو بھی سمجھتے ہو جی میں نے آپ کی مدد نہیں کی تھوڑی سی بھی کی تو اس تھوڑی سی کو بھی دوسروں کو بتاؤ کہ یار اس بندے نے تھوڑا سا راستہ دکھایا میں نے بھی میند کی تھوڑا سا راستہ اس نے دکھایا تھوڑا سا راستہ تم اس سے دیکھ لو تھوڑا سا راستہ تم میں میں بتاتا ہوں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے تو یہ ویڈیوز بنائیں دوسروں کے مدد کے لیے بھائی ان پہ خود بھی چلو دوسروں کو بھی چلاؤ اور جو لوگ چل کے نکل کے باہر آ چکے ہیں وہ اپنی وائس میل بھی بیجیں ہمیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ یار میکسیم لوگوں کا ہم لوگ ہاتھ بٹا سکیں بہت دکھی انسانیت ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ بیدا کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں نیکس منڈے نیکس وائس میل کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ